اسلام علیکم میں ہوں قلیل فرحاد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بارشاہ وقت آج کے اپیسوڈ میں بات کریں گے اسلام کے عزیم سفہ سالار کی جنہوں نے ہندوستان پر اسلام کا دروازہ کھولا جنہیں آج ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحہ کا اعزاز حاصل ہے بات کریں گے صرف سترہ سے بیچ سال کے عمر میں سندھ کو فتح کرنے والے فتح سن اماد الدین محمد بن قاسم کی اماد الدین محمد بن قاسم چھ سو چرانوے میں تائف میں پیدا ہوئے ان کے والد قاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو انہوں نے صفقی قاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلق اوتوں پر مقرر کیا ان میں اماد الدین محمد کے والد قاسم بھی تھے جو بسرہ کی گورنری پر فائز تھے اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بسرہ میں ہوئی تقریباً پانچ سال کے عمر میں ان کے والد کا انتقار ہو گیا غربت کے وجہ سے عالی تعلیم حاصل کرنے کی قواہش وہ پوری نہ کر سکے اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے فانون سپاگری یعنی آرٹ آف وار یا جنگ کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنے قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں عالی اہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت انہوں نے حاصل کی جس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملی کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے تب صرف پندرہ سال کے عمر میں محمد بن قاسم کو سات سو آٹھ اسوی میں ایران میں کردوں کی بقاوت کے خاتمے کے لیے سپاہ ساراری کے فرائصوں پر گئے اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومہ شیراز کا گورنر بنا گیا اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف سترہ برس تھی ایک ایسے وقت جب محمد بن قاسم صرف سترہ برس کی عمر میں فارس کی رازدھانی شیراز کی گورنر بنے تھے تب سلون یعنی سری لنکہ کے بارشاہ نے عربوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک جہاز عراق روانہ کیا تھا جس میں یتیم اور بیوہ مسلم عورت سوار تھی جب یہ جہاز سندھ کے بندرگاہ دیبل سے گزرا تب سندھ کے راجہ داہر نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور تمام مسلم عورتوں کو اپنے قبضے میں کر دیا انہی قید مسلم خواتین میں سے ایک قاتون نے جب حجاج بن یوسف کو انتہائی جذباتی قتل لکھا تو حجاج بن یوسف نے ان مسلم خواتین کی رہائی اور سندھ پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اسلامی لشکر دی کر سندھ روانہ کیا صرف سترہ سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجے گئے محمد بن قاسم کا سامنا انتیس ہیدری میں سندھ کے راجہ داہر کی قیادت میں سندھی فوت سے ہوا دونوں کی درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں سندھ کا راجہ داہر مارا گیا اور محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کے فتح ہوئے غرض صرف بیس سال کی عمر میں محمد بن قاسم فاتح سندھ بن گئے محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ سات سو گیارہ میں شروع ہوا اور دو سال تک یعنی سات سو تیرہ عیسوی تک جاری رہا انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو انجام تک پہنچایا انہوں نے تقریباً چار سال سندھ میں گزارے لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے سات سات سلطنت کا عالی انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ان کے اخلاق و قیدار کا انتازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گروفتہ ہو گئی سندھ کی عوام ان سے بہت درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے تاریخ نویس یعنی ہسٹورین لکھتے ہیں کہ محمد بن خاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر افسوس ظاہر کیا گیا شہر کیرج کے ہندووں اور بودھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا جسے محمد بن خاسم نے فوری توڑنے کا حکم دیا اور بتایا کہ اسلام میں بودھ پرستی سراسر کفر ہے حرام ہے شمالی ان کی طرف سے بڑھنے کی خواہش محمد بن خاسم پونی نہ کر سکے کیونکہ حالات اس وقت تک بہت بدل گئے تھے محمد بن خاسم نے سندھ پر فتح حاصل کرنے کے بعد جو ہوئی ہند یعنی آج کا موجودہ ہندوستان اس کے بارڈرز میں داقل ہونے کا ارادہ کیا نیوہ شاہ سلمان بن عبد الملک کا حکم پہنچا کہ فوراں عراق واپس آ جاؤ اس وقت تک یعنی پچانوے ہجری میں ان کے چاچا حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا تھا تو وہیں ایک سال بعد خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک بھی انتقال کر گئے تھے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زبال بھی شروع ہو گیا تھا کیونکہ ولید کے بعد ان کا وہی بھائی سلمان بن عبد الملک جانشین ہوا جس نے موسیٰ بن نصیر اور تاریخ بن زیاد کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں جیل میں ڈال دیا تھا نیا خلیفہ سلمان حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا اپنی خلافت کے توران سلمان نے حجاج بن یوسف کا بدلہ ان کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظرانداز کرتے ہوئے یزید بن عبی قبشوہ کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں خلیفہ کا ہاتھ ہرگی اس تم تک نہیں پہنچنے دیں گے لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیا لیکن خلیفہ وقت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جو بتاتا ہے کہ اسلام میں امیر کی اطاعت یا امیر کے حکم کے کیا معنی ہے وہی یہ محمد بن قاسم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کر دے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آ کے آتا ہے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کا عراق واپس جانا موت کو دعوت دینا ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابھی کبشہ کے حوالے کر دیا محمد بن خاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق پہج دیا گیا سلمان نے انہیں واسط کے قید قانے میں قید کروا دیا قید میں انہیں بہت تکلیفیں دی گئیں قید کی شدید تکلیفیں چھلنے کے بعد صرف تئیس سال کے عمر میں عرب کے یہ نوجوان سپاہ سالار اور فاتح سندھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایک حاسد خلیفہ نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر ایک ایسے عظیم فاتح کی جان لے لی جو اگر سندھ کے بعد ہند میں یعنی آج کے موجودہ ہندوستان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کرتے تو ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا بہرحال محمد بن قاسم نے جنگی صلاحیتوں جورت اور حسن و اخلاق کے ساتھ وہ تاریخ میں سنائری حروف سے لکھے گئے محمد بن قاسم پر بادشاہ وقت کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہاں یوٹیوب پر بی بی این چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ پھولے فیلحال آپ کے ہوسٹ قلی فرہات کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل موسیقی